بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مولانا فضل الرحمن صاحب کو یہ کرائیٹ تو دیجئے کہ ان کے اعلان کے وجہ سے جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے اس وقت میڈیا پہ یہاں لوگ جو بات کر رہے ہیں سب وہ مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ کی بات کر رہے ہیں اور کشمیر پہ اس طرح سے بات نہیں ہو رہی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی خبریں بہت بڑی بڑی چیزیں وہ بھی اس طرح ڈسکاس نہیں ہو رہی آج آپ نے دیکھا وزیراعظم عمران خان ایران پہنچے ان کی ملاقات ہوئی صدر روحانی کے ساتھ اور یہ معاملہ اتنا ایک بڑی ایک پاکستان کے لیے اچیومنٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اتنا یہ ڈسکاس ہو رہا ہوگا اور ڈسکاس ہوگا جو کہ وزیراعظم پاکستان گئے ہیں اور وہ سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان لیکن ہمارے ہاں اس کو نہ تو ڈسکاس کیا جا رہا ہے نہ اس کو زیادہ یہ موضوع بحث ہے بلکہ موضوع بحث مولانا فضل الرمان صاحب کا وہ آزادی مارچ ہے جس کا ایجنڈا ان کو خود بھی معلوم نہیں ہے لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے وہ ہم اس پہ کئی بار بات کر چکے ہیں لیکن جو بات ہے وزیراعظم کا دورہ ایران سعودی عرب اور ایران کے درمیان سالسی کے حوالے سے اس پہ کیونکہ میری اتنی گریپ نہیں ہے انٹرنیشنل ایفیرز کے اوپر تو میں نے آج ٹائم لیا ہوا ہے حیثن رکبی صاحب سے تو ان کے ساتھ میں انشاءاللہ کچھ دیر بعد کوشش کروں گا آج ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا ان سے بات کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اس سے کتنی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی اور پاکستان کے پاکستان کے وزیراعظم یا پاکستان کے کتھ کٹھ کٹھ میں کتنا اضافہ ہوا ہے اس ساری کوشش سے کابش سے تو اس پہ تو ہم ان سے تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ ان کو ان امور کے اوپر دسترس پی ہے اور وہ اچھے درکے سے بات بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہم بات کرتے ہیں جو میں نے ویسے کشمیر کی بات کی عمران خان نے جو ٹویٹ کیا تھا اور اعتراض کیا تھا کہ عالمی میڈیا اس طرح سے کوری نہیں دے رہا تو ہمارے کچھ انکرز نے پورے پورے پرگیم کر کے اور ثابت کیا کہ نئی انٹرنیشنل میڈیا جتنے آپ کوئی ستر دن ہو گئے ہیں جو گرفیو ہے اس کو اور جتنا بڑا وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے جو وہاں پہ مذہبی آزادی سلب کر دی گئی ہے وہاں پہ جو ایک انسانی علمیہ جنب لے سکتا ہے کہ وہاں پہ عدویات ختم ہیں کشمیریوں کے پاس کھانے پینکیشیاں ختم ہیں وہ آپ نے دیکھا جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتے نماز پڑھنے نہیں جا سکتے مورم میں جلوس نہیں نکال سکے مجالس نہیں ہو سکیں اگر یہ سب کچھ کسی اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو انٹرنیشنل میڈیا کی خاموشی اتنی نہ ہوتی جو اب ہیں بات ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ لیکن وہ بہت کام میں ہیں جتنا بڑا ظلم ہے اس کے مطابق آواز انٹرنیشنل میڈیا میں بلان نہیں کی اور ہمارے کچھ لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں بڑی بات کیا بڑی بات کیا ہے اور یہ اچھی حکمت امری ہوتی ہے کہ آپ ایک پریشر بڑھاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ کبریج نہیں دے رہے تو وہ اس سے پھر وہ ایک متوجہ ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمیں کیوں ایسا کہہ رہے ہیں اور پھر مزید ان کی توجہ پڑے گی اور اللہ کہہ رہے کہ مزید زیادہ کبریج ہو اور زیادہ کبریج ہونے سے بھارت کا مگروش چہرہ بن نکاب ہو اور ان کے اوپر ایک دباؤ بڑے اور کشمیریوں کے حوالے سے آواز بلان دو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بیس منٹ کی پریس کانفرنس ہوئی مسلم لیگ نون کی جانب سے اور کنفیون برقرار ہے سمجھ سے یہ بالتر ہے کہ اگر تو نواز شریف صاحب دا یا اتقائے جو مسلم لیگ نون کے ہیں اگر انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مولانا کے ازادی مارچ میں جائیں اور مولانا کے ازادی مارچ میں جانیں پھر تو پریس کانفرنس کر کے پروفیسر ایسن اقبال صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم فلاں تاریخ کو اتنے بجے روانہ ہوں گے یہاں سے ہم روانہ ہوں گے فلاں لیڈ کرے گا اور اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تمام کارکنان کو کہہ دیا ہے وہ تیار رہیں ہر ظلے سے کارکن نکلیں گے یہ اعلان ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ کچھ نہیں بتایا اور بلکہ جب انہوں نے پریس کانفرنس شروع گی تو جیسے وہ دانشوار بنتے ہیں پروفیسر صاحب ہیں ویسے بھی تو پروفیسر صاحب نے جب اپنی دانشواری شروع کی تو ایک رپورٹر نے پوچھا کہ سر آپ کام کی بات بتائیں کہ آپ جارے ہیں مولانا کے ساتھ یا نہیں جارے تو اس پہ احسن اقبال صاحب نے فوراً اس رپورٹر سے کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے آپ مجھے بات کرنے دیں اور اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ میری جگہ آ جائیے میں بات کر لیتا ہوں تو اس رپورٹر نے اس کے اوپر مریم اور انزیب بھی بولی اور کہنے لگیں کہ یہ کیا بتتمیزی ہے تو بات رپورٹر نہیں ٹھیک تھی کہ بھئی آپ اتنی لمبی کہانی سنانے کی بجائے دانشواری جھاڑنے کی بجائے آپ سمپل بتائیں کہ آپ مولانا کے ساتھ جارے ہیں یا نہیں جارے ہیں وہ ایرام لیلہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے ان کی حمایت کر دی ہے نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کے مطالبات ٹھیک ہیں ان کا ایجنڈا ٹھیک ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا اور جانا ہے تو کس طرح جانا ہے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا کہاں سے نکلنا ہے کیسے نکلنا ہے یہ کوئی بات نہیں کر رہے اور اب کتری خط کے بعد ایک اور خط سامنے آ گیا ہے آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کا خطوط کے ساتھ بڑا ان کا تعلق ہے پہلے بھی جب بھی ان پر مشکل وقت آتا ہے کوئی نہیں کوئی خط سامنے آ جاتا ہے اب جو خط سامنے آئے پہلے وہ کتری خط سامنے آئے تھا جس پہ خوزر صاحب نے کہا تھا کہ جسٹس خوزر صاحب نے کہ ہمارے لئے وہ بم شل تھا کہ اچانک ہمارے صاحب نے خط رکھا گیا اور وہ ہیر سے تھا سنی سنی باتوں پر مشکل ملتا اب جن خدود کا ذکر آ رہا ہے ایک خط نواز شریف صاحب نے شباز شریف کو لکھا ہے ایک خط نواز شریف نے حسین نواز کو لکھا ہے ایک خط کا پہلے بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے مولانا فضل الرمان کو لکھا ہے اگر تو نواز شریف نے مولانا فضل الرمان کو خط لکھ دیا تھا تو پھر یہ جو خط نواز شریف نے ان کو دیا ہے اس خط کا مولانا کے واظ لے کے جانے کا کیا تقمنتہ ہے تو پورے پھر ہم نے دیکھا کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا ایساکڈار سے کہ آپ کے اساس سے 91 جو ہے وہ ون ٹائمز کیسے پاڑ گئے تو وہ بھی دبائی کے شہ کے خطوط لے آئے تھے کہ جی میں نے ان کو پیسے دیئے تھے اور وہ نکد ہی انہوں نے شوگ کیے تھے اور وہ خط لے آئے تھے اب جو ہے ایک نیا خط آ چکا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو بتائیں پیولز پارٹی کا بھی خطوط کے ساتھ اور ایک خط کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے جب بینظیر کی شہادت کے بعد اچانک آسو علی زرداری صاحب نے ایک خط سامنے لے کر آئے ایک وسیعہ سامنے لے کر آئے بینظیر کی اور اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ مجھے جو ہے وہ نامزت کر گئی گئی ہیں پارٹی میں نے سنبھال لی ہے تو یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ خط آ گیا ہے وہ خط مولانا فضل رمان کے پاس لے کے جائیں گے انہیں اعتماد ملیں گے بھئی اعتماد میں کیا لینا ہے آپ نے سمبل سی بات ہے جب نواز شریف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم مولانا کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں ہم مولانا کی سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں اس کے بعد تو آپ سپورٹ کا اعلان تو ہو گیا آپ نے ان کو کہہ دیا کہ ان کا ایجنڈ بھی ٹھیک ہے جو توہینے رسالت کا ہے توہینے مذہب کا ہے توہینے صحابہ کا ہے عمران خان کو قادیانی قرار دینے کا ہے جو انتہا پسندی کا ہے جو دہشتگردی کا ہے اس ایجنڈے کو آپ نے سپورٹ کر دیا اب آپ نے تو یہ بتانا ہے کہ نکلیں گے کب یہ بالکل وہی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں پوچھا گیا رسیدیں کانیں ٹرائل کورٹ میں پوچھا گیا نیب میں پوچھا گیا جی ایٹی نے پوچھا گیا اسلامباد ہے کورٹ میں آپ پوچھا جائے گا رسیدوں کا نہیں بتان ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہیں پوچھیں کہ لندن فلیٹس کیسے کری تھے ہیں کہتے ہیں ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہ حسن نواز حسین نواز نے کوروار کیسے سیٹ کر لیے کہتے ہیں ہم ووڈ کو عزت دینا چاہتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہاں پہ تو جب آپ کو یہاں سے ڈیل کر کے آپ گئے تھے آپ کے پاس تو ایک ٹکا نہیں تھا باہر جا کے ایک ایسے سٹیل بھی لگا لی تھی تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ میٹرو اور رورنگ لینگ میں آتی مطلب سوال کچھ ہوتا ہے بات کچھ ہوتی ہے جواب کچھ دیتے ہیں اور اس بات کا جواب نہیں دیتے اور پھر اب مولانا صاحب جو ہیں ان کو صرف پیبلز پارٹی اور نون لیگ دعائیں دینا چاہتے ہیں اخلاقی سپورٹ کا اعلان کرنا چاہتے ہیں فنڈ دینا چاہتے ہیں مجھے کال کول آئی سید عمران بخاری صاحب کی واشنڈن ڈی سی سے اوورسیس پاکستانی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہی پیبلز پارٹی اور نون لیگ تانہ دیتے تھ عمران خان کو کہ اس کی جانگیر تنی نلیم خان اس کی ایٹی ایم ہے اب یہ دونوں ایٹی ایم بنے ہوئے مولانا فضل الرمان کی تو اب یہ وہ تو ایک ایک شخص ایٹی ایم تھا یہ تو پوری کی پوری جماعتیں ایٹی ایم بن گئے یہ مولانا فضل الرمان کی کہ مولانا کو کہہ رہے ہیں پیسے ہم دے دیں گے باقی وہاں پہ بندے مروانے ہیں بندے لانے ہیں وہ سارے کچھ آپ کریں ہم جو ایسے آپ کو فنڈ دے دیں گے پیسے دے دیں گے اس کے بعد ایک اور کل کسی نے اس بات پہ غور نہیں کیا ایک بہت بڑی بات کی ایسن اقبال صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اور انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ کلیر میسک دیا ہے میڈیا کے لیے بھی سب کے لیے کہ مسلم لیگ نون کا افیشل موقف تین لوگ صرف سامنے رکھ سکتے ہیں شباز شریف ایسن اقبال اور مریم مورنگزیب انہوں نے کہا اس کے علاوہ جو بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے تو نہیں کہا لیکن ان کا باڈی لینگوی یہ بتا رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بکواس کر رہے ہیں وہ جوٹ بنا ہو رہے ہیں وہ غلط بہنی کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے لاحظیف کیا ڈس انفرمیشن وہ پھیلا رہے ہیں تو یہ اب ذرا سوچیں یہ ڈس انفرمیشن کون پھیلا رہا تھا یہ باتیں کون کر رہا تھا وہ بات کر رہے تھے دامادِ عالی محترم المقام جناب کیپٹن ریٹائر سفدر عوان صاحب اب کیپٹن ریٹائر سفدر عوان صاحب کو ان کے اپنے ہی سستر میاں محمد نواز شریف نے ڈس آن کر دیا ہے پارٹی نے ڈس آن کر دیا ہے می ایسے کسی شخص کو آپ اہمیت نہ دیں وقت نہ دیں بات اس کی نہ سنیں جو آتھرائز نہیں ہے بات کرنے کا اور کہہ دی ہونے نوازے کہ وہ بالکل آتھرائز نہیں ہے کیپٹن سفدر کی کسی بات پر یقین نہ کیا جائے اب کیپٹن سفدر نے جو یہ بات کی تھی کہ نواز شریف نے مولانا کا اکرائے کہ ہم آپ سے نکلیں گے یہ بیان بھی چلا گیا پھر کیپٹن سفدر نے خوشخبری سنائی تھی کہ 27 تاریخ کو کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹیاں تسلیح رکھیں ہم آ رہے ہیں لو سی کراس کرنے یہ بیان بھی گیا کیپٹن سفدر نے مولانا کی عظمت بیان کی تھی کیپٹن سفدر نے یہ کہا تھا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے ہم جہاد پہ جا رہے ہیں تو ان ساری باتوں کو مسلم لیگ نون اور نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نے جب بھی بیان دینا ہوگا تو یہ تین شخصیات دیں گی اور یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اچھا ویسے کیپٹن سفدر صاحب کو بھی خود سوچنا چاہیے جب وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ کہ میرے سسرال نے پندرہ سو ریال پر رکھا ہوا تھا تو جس داماد کو سسرال نے پندرہ سو ریال مہانا پر رکھا ہوا تو اس داماد کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ میری کتنی اہمیت ہے تو اس کو بھی ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تو اب آپ دیکھ لیں نون لیگ نے ان کو ڈس آن کر دیا انہوں نے کہا کہ ان کی باتیں بالکل نہ سنی کریں یہ مطلب اور آف در ریکارڈ جو باتیں مسلم لیگ نون والے کرتے ہیں اگر میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ مجھے کہیں گ نہیں کر سکتا جو نون لیگ کے لوگ کے اپنے صدر کے بارے میں استعمال کرتے ہیں مطلب اتنا تضحیق آمیز ان کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں اتنی ان کے لیے ستائی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ غیر مطلب غیر اخلاقی بات ہوگی مناسب نہیں ہے اس کے بعد کل آپ یہ دیکھیں کہ شباز شریف صاحب نہیں آئے پریس کممنس کرنے ایسا نقبال پریس کممنس کرنے ہیں اب شباز شریف صاحب کی کمر میں اگر درد تھا میٹنگ کے انہوں نے اٹینڈ کر لی تو تو اگر بھئی جہاں پہ بیٹھ کنوں نے میٹنگ کنٹینٹ کی تھی وہیں پہ میڈیا کے کیمرے پہنچ جاتے وہیں پہ کیمرے چلے جاتے وہیں وہ پریس کممنس کر لیتے لیکن شباز شریف کل بھی سامنے نہیں آیا اور شباز شریف نے ابھی تک ان خبروں کی تردید نہیں کی جو خبریں سامنے آئیں تھیں کہ انہوں نے بابانگے دول مخالفت کی ہے مولانا کے مارس کی انہوں نے کہا بالکل ہم یہ نہیں جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں جو میڈیا پ جو ہے وہ اختلاف نہیں کیا تردید نہیں کی اس کے بعد میڈیا کے جانب سے پوچھا گیا کہ جی قیادت کون کرے گا اس ازادی مارس کی تو اس میں بھی حیثن اقبال صاحب نے کہا کہ قیادت مولانا فلرمان ہی کریں گے ہم ان کی قیادت میں چلیں گے اور یعنی وہ جو میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ اب بات کیپٹن سفدر اور مولانا فلرمان صاحب تک آ چکی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف کی غیر موجودی میں مولانا فلرمان کے حوالے کر دی گئی ہے اور جو شباز شریف ہیں ان کو بھی ایک طرح سے مائنس جو ہے وہ کر دیا گیا ہے سمجھ یہ نہیں آتی کہ شباز شریف صاحب جب اقتدار میں ہوتے ہیں جب وزریعالہ پنجاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے صحت دیکھ کبھی ان کی کمر میں درد نہیں ہوا جب الیکشن مہم چلانی تھی ایک دن ایک جگہ تقریر کرنی تھی شام کو دوسری جگہ اگلے دن صبح تیسری جگہ شام کو چوتھی جگہ کبھی ان کی کمر میں درد نہیں ہوا جب انہوں نے جی ایس کیوں میں ملاقاتیں کرنے جانا ہو کبھی ان کی کمر میں درد نہیں ہوا اب ان کی کمر میں درد ہے اور وہ مولانا کے ازادی مارچ میں بھی نہیں جا پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ میڈیا کے سامنے آپ آ رہے ہیں اس کے بعد جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی مولانا فضل رمان نے جب کہا تھا کہ ہمیں استیفے دے دینے چاہیے جب عمران خان مزرعظم بنے تھے تو ہم نے غلطی کی تھی استیفے نہیں دیا تھے تو بھئی اب آپ اس کو اپلائی کر لینا اب آپ استیفے دے دیں کام ختم ابھی آپ استیفے دے دیں تاکہ استیفے ابھی بھی آپ استیفے دے دیں تو کس نے آپ کو روکا ہے بھئی ایک ایسی پارلیمنٹ جو یہودی ایجنٹ چلا رہا ہے جو ایسا بندہ چلا رہا ہے جو آپ کے مطابق عوام کے ووٹنے سے مندخب نہیں ہوا جس کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے جس کے پاس قانونی جواز نہیں ہے تو آپ ایسے کریں کہ آپ اس اسمبلی کو آپ کیوں مانتے ہیں اس اسمبلی میں کیا رکھا ہے اس اسمبلی سے آپ استیفے دے دیں لیکن استیفے نہیں دیں گے ظاہر ہے وہ اس کی بہت سری وجوہات ہیں پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے اور میں ذرا آج کوشش کروں گا ایک سورس ہے میرا اس سے بھی ذرا بات کریں گے کہ نولی کیا سوچ رہی ہے یہ استیفوں والے معاملے پر ان کی پارٹی کے اندر کیا پوزیشن ہے تو یہ ساری صورتحال ہے کنفیڈین برقرار ہے معاملہ سارا جو ہے وہ اب ایک خط کے گرد گھوم رہا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ خط کب منظریں عام پر آتا ہے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں لکنیم ہم سب کامی ناصر ہو خدا حافظ